میاں عثمان صاحب ہیں اور طرح طرح کے سامپ رکھے ہوئے ہیں کتنا سال میں کتنی دفعہ یہ بریڈ کرتے ہیں یہ سال میں ایک دفعہ ہی کرتے ہیں 20-25 سال پہلے ہمارے پاکستان میں ایسے سام تھے لیکن اٹھتے تو نہیں تھے وہ جمپ لگاتے تھے ایک درگ سے دوسری درگ پہ جاتے تھے انسانوں کے سر پر وہ دستے تھے زیادہ یہ کسی کا بھی نہیں بنتا یہ جیسے ابھی میرے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت اچھی ہوں گے نہیں یہ جیسے آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی میرے ساتھ ہے اگر آپ کو ذریلہ سام کارنے جب تک آپ کو ایک ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ پر نہ ملے تو آپ نہیں بچ سکتے ہو یہ ریٹس نیک ہے کسانوں کا بڑا اچھا دوست ہے صرف ہمارے لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہے وہ ہر چیز کو ذریلہ سمجھ کے مار دیتی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوست دعا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آف تابیہ وہ جن کے ساتھ اتنی زندگی گزار دیتے ہیں بات آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصلی سامپ ہے میرے پاس اور نیور ایور میں نے کبھی بھی امیجن نہیں کیا تھا کہ میں اتنی بہادر ہوں خیر آف تابیہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ ریالائز کروا دیا میں بہت بہادر ہوں تو یہ جو سامپوں کا شوک ہے یہ جی میا عثمان صاحب ہیں آپ نے کافی انٹریوز بھی دیکھے ہیں انہوں نے یہ شوک پالا ہوا ہے اور تڑھا تڑھا کے سامپ رکھے ہیں تو آج میں ان کی ریزیڈنس پر موجود ہوں اور میں ان سے پوچھنے آئی ہوں کہ کیسا شوک پال لیا آپ نے انوکھا انتہائی انوکھا شوک ہے تو بزید جو گفتگو ہے وہ میا عثمان سے کریں گے یہ ایک سامپ میرے ہاتھ میں ہے اور ان کی سکن بڑی مزے کیا میں پہلی دفع دیکھ رہی ہوں تو چلتے ہیں میا عثمان کی طرف اسلام علیکم مالک اسلام کیسے ہیں عثمان الحمدللہ عثمان what is this کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں شوک ہے چھوٹا سا اتنا وہ ڈرونہ نہیں جتنا آپ کہہ رہی ہیں کیا کہ آپ نے چھوٹا سا چھوٹا سا ہے لیکن آپ کو برا لگا درسہ آپ کو ان کے بارے میں پتہ نہیں آپ در بھی اس وجہ سے رہی ہیں عثمان آپ کے کافی زیادہ لوگوں کو پتہ چل گیا آپ نے سامپ رکھے ہوئے ہیں ہم آپ سے میں بس پہلے تو آپ سے یہ جانا چاہوں گی ایک تو یہ کپ سے رکھے ہوئے ہیں اور دوسرا آپ کو ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں ہسٹری کیا پتہ تھی کہ یار یہ کون کون سا آپ ان میں سے یہ سارے زہریلے نہیں ہیں یہ میں آناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے کوئی سامپ وہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈنگ شنگ مار سکتا ہے ایسا کوئی سین نہیں ہے تو ان کی یہ آپ نے زہر وغیرہ خود نکالے نہیں جو ابھی ہمارے پاس ان میں قدرتی زہر نہیں ہے ایک تو آپ نے ہمارے گلے میں دیکھنا ایک تو یہ ہے ایک تو اس میں ساتھ آٹھ ہے یہ چھوٹے بوکس میں بند ہے لیکن جو ابھی ہمارے پاس جتنے بھی یہ نیچرلی قدرتی اس میں زہر نہیں ہے نہیں ہم نے زہر نکالا ہوا ہے ان میں قدرتی نہیں ہوتا ہے وہ لیتا بات لوگ ڈر کے ہارڈ اٹیک سے مر جائیں تو وہ لیتا بات ہے لیکن زہر نہیں ہوتا یہ کب سے رکھیوں میں یہ شوک تو مجھے بچپن سے تھا لیکن شوک کو مجھے پورا کرتے ہیں نوزہ دوزہ نو میں دوزہ دس کے درمیانی میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا اچھا کوئی ایسا کوئی کبھی انسیڈنٹ ہوئے کہ آپ کے کسی بھی انسیڈنٹ کے اندر انگلوں نے کسی کو ڈنگ شنگ مار دیا ہو یا کوئی کسی کو جان لے با کوئی مسئلہ ہوا ہو ڈنگ گیا رہا ہے کیسے کٹنا کہہ سکتے ہیں کٹ لیتے ہیں ہاں آج تا کہوے لیکن کسی اور کو نہیں کٹا مجھے کہہ سکتے ہیں مجھے کٹا تھا وہ بھی آرچہ کوئی آٹھ دس سال پہلے کٹا تھا لیکن جب سے ہمیں ان کے بارے میں سمجھ آئی ہے نا تب سے ہم نے اتنا کنٹرول رکھا نہ کسی کو نقصان ہوئے نہ الحمدلللہ نہ کبھی مجھے ہوگا یہ بھائی جان تھوڑے ہی زیادہ ہی ٹائٹ ہو رہے ہیں نہیں نہیں آپ تھوڑا سے سے نیک یہ باز کاتا جب آپ اس کے نیک ہم اس کو اتار لیتے ہیں کتنا سال میں کتی دفعہ یہ بریڈ کرتے ہیں یہ سال میں ایک دفعہ ہی کرتے ہیں اچھا تو مطلب ہر یہاں پہ فیمیل کا میل ہے لید ہے نہیں نہیں ایک میل کے ساتھ تین تین چار چار فیمیل بھی چل جاتی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں وہ ایک بڑا ہے جی وہ کہتے ہیں ہمارے دو موہے لوگ ہیں تو وہ دو موہے سام کا بھی سینہ وہ کیا سینہ مجھے وہ سر سمجھیں اکثر لوگ کہتے ہیں دو موہ میں آپ کو دکھاتا بھی وہ دو موہ نہیں ہوتا میرے پاس ہے اس میں بھی بھر کے رکھوں میں سامپوں سے بڑا ہوگا ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی جن کو آپ دو موہ کہہ رہی ہے نا وہ ان کو کہتے ہیں لوگ یہ دموہی کے نام پہ فیمس ہے لیکن انگلیش میں سکتا ہے بووا سنیک یہ دنیا کا واحد سام پہ جو زمین کے اندر ہوتا ہے یہ جان سے مرضی پکلنے آپ پہلے یہ رکھیں اس کی جو ٹیل ہے نا موہ تقریبا ایک جیسا لگتا ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں بھئی دو موہ چلتے چلتے نا یہ الٹی بھی چلنی چروہ جاتی ہے اس لیے دموہی لوگ کہتے ہیں لیکن موس کا ایک ہی ہوتا ہے کوئی اس کے دو موہ نہیں ہوتی ہیں اچھا جن آج جن یہ دو موہی تو نہیں ہے مطلب ایک اس کا فیس ہے اچھا ایک اور مجھے بات بتائیے گا کہ سامپ ایک ہوتا ایک انسانوں کے سر پر دستے زیادہ اچھا سامپ کے بارے میں ایک بڑی ہی بات مشہور ہے یہ دستنے سے باز نہیں آتا نا کہتے نا ہم اکثر لوگوں کو تشبیت ہیں تم تو سامپ صفت کے انسان ہو بھئی ان کو کہتے نا کوئی مثال مرضی دودھ پلاؤ ہاتھوں دودھ بلاؤ تو سامپ کسی کا نہیں بنتا تو یہ آپ کی پہچان ہے نہیں بالکل یہ بات آپ کسی کا بنتا یہ جیسے میرے ساتھ لوگ سمجھتا کہ میرے ساتھ بہت اچھی ہوں گے نہیں یہ جیسے آپ لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ ہے لیکن یہ ایک پرک ہوتا ہم جن کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں لیکن یہ پال تو ہو جائے پال تو نہیں ہوتا یہ وائلڈ ہی رہتا یہ اچھا ایک اگر مجھے بار بتائے جیسے ہم نورمل پیٹس پالتے جیسے میں کافی زیادہ پیٹس رکھے بندر توتے چڑی کبوت پتہ نہیں کیا کیا میں رکھا لیکن ہمیں ان کی بدہ جاتے یہ تکلیف میں سام کو کبھی مسئلہ ہو یا بخار شکار ان کو ہوتے ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں جو آم ڈوگ کو یا شیر وغیرہ کو جو ٹیمپریچر ہو جانا پیٹ خراب ہو ایسے کئی بیماری لیکن کو کوئی آسا وائرس وغیرہ نہیں ہوتا ان کا خاص تیمپریچر کنٹرول رکھتے ہیں اگر ٹوانٹی ایٹ سے نیچی بھی آجے تو بابوں کے پاس جاتے ہیں وہ خاص پر یہ ہوتے ہیں جن میں زیار نہیں ہوتا وہ کٹ یہ تو بابے پھوک مار دیتا ہے تو اتنے میں بندھا بجے تو بلے بلے بابے گی ہو جاتی ہے اچھا ایک اور پھلے مجھے یہ بتائیں کہ ناغ 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 بن جائے گا خاص پر جن سامپا کو کہتے ہیں سو سال بعد بن جائے گا وہ کوبرا ہوتے ہیں ان کی جو لائف ہوتی ہے تیس باتیس فال سے زیادہ نہیں جاتے ہیں خاص پر ہمارے آگے پر ہیں یہ دو دو ڈھائی سو فال تا چلے جاتے ہیں لیکن کوبرا ہوتا ہے تیس پینتیس فال تا جاتے اس پر ایج میں نہیں آگے اچھا یہ تو ہوگئے سامپ ہوگئے وہ مجھے سائیڈ پر بھائی سامپ نظر آرہے ہیں ان کی کیا سٹوری ہے یہ کروکوڈائل ہے یہ خطرناک ہے یہ دو تیرہ میں گیا تھا منگو پی کراچی میں دربار شریف ہے کافی بڑا ادھر یہ کافی کونٹی میں بچے تھے اور یہ جو بچے تھا اس کا اوپر مو بلکل کٹا ہوگا دوسرے کروکوڈائل نے کا مو کھا لیا تھا اس کے بجنے بہت کام امید تھی یہ مجھے گفت ملا تھا تو انشاءاللہ یہ جب آٹھ سے دس فٹ درباز شریف پہ چھوڑا ہوں جہاں سے یہ آیا ہے اس کو آپ کی پہ چان ہے یہ ناظرین جانور ہے جن سے تو وفا کی امید ہے نہیں یہ جو ہمارے پاکستان میں کروکوڈل پائے جاتی ہیں ان کو کسی کی پہچان نہیں ہوتی جیسے یہ میرے ساتھ ویسے سب کے ساتھ ہوتی ہیں ایک کروکوڈل ایلیگیٹر ہوتا ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے وہ یویس اگرہ میں ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی پہچان کر جاتا لیکن یہ پاکستان میں یہ دشمن ہی رہے گا جتنا مرضی آپ کھلا لیں برا ہونے کے پاس یہ آپ کو ٹیک کر دے گا اچھا یہ وہ موہ ہے ایدھر سے بکڑ لگے آپ کو یہ کہ اس کے دو موہ لیکن نہیں اس کا موہ یہ ہے ایک چوال یہ اس کا فیس ہے اور وہ اس کی ٹیل ہے یعنی کہ اس کی دم ہے جو جو آپ کو فیس ہی لگتی ہے اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں گا کہ چھوٹی بریڈ ہیں یہ آپ نے مطلب ویسے لیا کہ بریڈ کروائی ہیں خود نہیں چھوٹی یہ تو ہمارے پاکستان میں کافی کونٹی میں ہیں ٹھیک ہے بریڈ جو جن بھائی صاحب غصہ کر رہے در ان کو ایک بھٹھائی گا جو میں اس چیز کو بریڈ کروان جو ہمارے پاکستان میں نیاب ہے بہت کم ہیں خاص ہم آنے والی جو کتاب میں دکھا سکیں گے امید ہے یہ بچے بھی نہ ہوئی جتنی کم کونٹی رہ گئی یہ تو ہمارے پاکستان بل میں ویسے بھی نہیں ہے یہ کسانوں کا بڑا اچھا دوست ہے ان کا اتنا فائدہ کرتا چوہ ہوتے ہیں نا ان کی بلو میں بھی جا کر ختم کرتا ہے اور جو مینڈک ہوتے ہیں ہمارا پانی گندہ کرتا ہے ایک جو چوہ ہوتا ہے ان کے بچے بھی پانچ سے چھے بچے دیتے ہیں اور دھائی مہینے بعد بچے بھی ڈلٹ ہو جاتے ہیں ان اتنی تیزی سے کونٹی ان کی برتی ہے یہ قدرتی حمال ہے ان کو ختم کرنے کا اور یہ ان میں زیر بلکو نہیں ہوتا یہ کسانوں کے دوست پہچان کر لیں میرے کسان بھائی سے اپیل ہے ان کو نہ مارے ہیں یہ آپ ان کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں بیماری میں خود ان کا دوکٹر نے یہ سکھا بھی ہے مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے چاہے وہ یہ سامپ ہو چاہے میرا کوئی اور جانور ہو مجھے کسی ڈاکٹر کی خاطر ضرورت نہیں پہتے میں خود ہی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں جانور ہوگا شکریہ شکریہ آپ کا ویورز یہ تھے آج سامپو کے درمیان بڑا اچھا انٹرویو رہا ہوپس آپ پسند آئے گا اس انٹرویو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیگا کہ آپ کو انٹرویو کیسا لگا اسی کے ساتھ اپنے حسط